ایک وہ شخص جو کبھی دیش چلانے میں اپنا یوگدان دیا کرتا تھا آج وہی شخص دیش سے فرار ہونے کی کوشش میں لگا ہوا ہے ملکت منتری کانگریس پارٹی کے قداورنے تھا پیچ دمبرم کے خلاف میں لک آؤٹ نوٹس جاری کر دی گئی ہے یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بیدیش بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں تو ائرپورٹ پر ان کو گرفتار کر لیا جائے سی بی آئی اور ای ڈی کی ٹیم سپریم کورٹ میں اس وقت ہے دمبرم کے اوپر گرفتاری کی تلوار دراصل اس وقت لٹکی جب آئین ایکس میڈیا میں سال دوہزار ساتھ جب ان کو پرموشن آف انویسٹمنٹ بورڈ سے سہایتہ اس بات کی چاہیے تھی کہ ایف ڈی آئی ان کی کمپنی میں آئے مگر انیمیتہ بڑھتی گئی اور اس میں کارتک چی دمبرم اور پی چی دمبرم کے خلاف میں اس پورے معاملے میں قانونوں کو نیموں کو تاخ پر رکھ کر کے سہایتہ کرنے کے لیے مدد دی گئی اور اب وہی پی چی دمبرم دوہزار ساتھ میں فنانس منسٹر تھے دوہزار سترہ میں ان کے خلاف میں اف آئی آر درچ کی گئی مگر اب بھگوڑے ہیں مگر اس وقت کی تازہ استطیق کیا ہے اپنے سیوگی انو سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں انو بھگوڑے گھوشت کر دیے گئے ہیں ای ڈی اور سی بی آئی کی ٹیم سپریم کورٹ میں موجود ہے گرفتاری کے تروال کبھی جو لٹکی ہوئی ہے وہ پوری ہو سکتی ہے اس وقت اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ابھی تک چی دمبرم کا کچھ پتا نہیں چلا ہے کہ کہاں ہیں کہاں نہیں ہے کل ان کے گھر پہ زورباق جو ان کا سرکاری آواز ہے وہاں پر سی بی آئی اور ایڈی کی ٹیم موجود تھی کل سے تین بار ان کے گھر جاتے ہیں کوئی ایسا لگ رہا ہے کہ راحت مل سکتی ہے سپریم کورٹ سی ہے بلکل چانسز نہ کی برابر ابھی تو چانسز کمی ہیں کیونکہ جسٹس رمانہ نے سی جی آئی کے پاس یہ معاملہ بھیجا ہے اور سی جی آئی ابھی ادھیا کیس کے معاملے کی سنوائی کر رہے ہیں تو ابھی فلال لگتا ہے کہ گرفتاری ابھی تو گرفتاری کی تلوار جو پی جی دمبرم کے اوپر میں ہے اب ان کی وہ کوششیں سی بی آئی اور ایڈی کی طرف سے کب کامیاب ہوتی ہیں دیکھنا بڑا دلچسپ ہوگا مگر اس بیچ میں وہ شخص جو کبھی دیش چلانے میں اپنا یگدان دیا کرتا تھا آج وہی فرار ہونے کی کوششیں اس طرح پر کر رہا ہے کہ وہ دیش چھوڑ کر کے چلا جائے پل پل کی اپ ڈیٹ کے ساتھ آپ کے ساتھ میں آتے رہیں گے آپ دیکھتے رہیے آرنین ٹی وی